السلام علیکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت نبی و رسول ہمارا آج کا موضوع ہے عزیزانی گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی پوری تاریخ پوری صحت کے ساتھ محفوظ ہے آپ کا بچپن آپ کی جوانی اور تجارت اور پھر وہ دور جس میں کہ آپ نے غارِ حیرہ میں جا کے عبادت کا نشو کی اور تنہائی میں رہنے لگے یہ زندگی کے سب گوشے ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح سے موجود ہیں لیکن انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایک شخص جو کہ ایک انتہائی صادق اور انتہائی امین تاجر ہے مگر خاموش انہوں نے زندگی میں کبھی کسی سے کسی موضوع پر بحث نہیں کی ہے اخلاقیات کا موضوع ہو کوئی فلسفے کا موضوع ہو علمی موضوع ہو توحید کی بات ہو شر کی بات ہو دین و مذہب کی بات ہو مسلک کی بات ہو کہیں پتہ نہیں چلتا کہ کبھی انہوں نے زندگی بھر کسی موضوع پر کسی شخص کے ساتھ کسی مجمع میں گفتگو کی ہو تقریر کی ہو یا بحث کی ہو لیکن چالیس سال کی عمر میں غارہ ہرہ جاتے جاتے اچانک ایک تبدیل ایک انقلاب کے گفتگو کرتے ہیں اور لوگ انگوشت بدندہ رہ جاتے ہیں پڑھے لکھے لوگ پڑھانے والے لوگ سیانے لوگ دانشور خطیب شاعر جب حضور کے سامنے آتے ہیں تو ان کی گھگی بن جاتی ہے اور زندگی کے ہر موضوع پر اتنی خوبصورت گفتگو اتنے خوبصورت لیکچر اور اتنے حسین خطبے کہ تاریخ ایسے خطبات سے ایسی تقاریر سے ایسی گفتگووں سے بالکل آ رہی اور پھر زندگی بھر کبھی کسی مدرسے میں سکول میں مکتب میں ایک یفظ بھی نہیں پڑا کہیں تعلیم حاصل نہیں کی لیکن انتہائی پڑھے لکھے لوگ خطیب شاعر معلم جب حضور کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور حضور کے لائے ہوئے کلام کے ساتھ اپنی گفتگو کا موازنہ کرتے ہیں بڑے سے بڑا شاعر جب حضور کے کلام کو اور حضور کی لائے ہوئی وحی کو سنتا ہے تو سچنے میں کر جاتا ہے حد یہ کہ وہ شاعر جو اپنے دور کا عظیم ترین شاعر کہلاتا ہے جب حضور کے لائے ہوئے قرآن کو پڑھ چکتا ہے تو شاعر ہی چھوڑ دیتا ہے کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ میاں تم تو اتنے بڑے شاعر تھے کیا ہو گیا تم نے شاعر کہنا چھوڑ دیا کہتے ہیں افا بعد القرآن کہ قرآن کے بعد بھی میں شاعر کہوں میرے شاعر کی کیا حقیقت ہوگی تو بڑے بڑے شاعر وہ شاعر جن کے کلام کو سونے کی تاروں سے سونے کے پانی سے لکھا جاتا تھا ان کی حیثیت مدھم پر جاتی ہے ان کے خطبات ان کی گفتگویں وہ سب کے سب دینے پر جاتے ہیں اور سونے وہ ذاتِ گرانی جس نے ساری جندگی کیسے سے جھگڑا نہیں کیا کبھی ہاتھ میں تلوار نہیں لی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور سپاہیانہ زندگی کبھی نہیں گزاری کہیں جنگی تربیت نہیں لی لیکن اچانک ان کی زندگی میں اتنا بڑا انقلاب آتا ہے کہ انسان کی تاریخ اتنا بڑا جرنیل پیش کرنے سے آ رہی ہے آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تراسی کے قریب جنگیں آئی ہیں وہ جنگیں جو حضور نے خود لڑی یا آپ کی نگرانی میں لڑی گئی تراسی آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگ عظیم جنگ عظیم اول میں کتنے لوگ مارے گئے لاکھوں کی تعداد میں نہیں کروڑ سے زیادہ جنگ عظیم دوم میں دیر دو کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے اور اذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ کا راستہ روکنے کے لیے بڑی سے بڑی طاقت آپ سے ٹکر آئی اس میں سلطنت رومہ بھی شامل ہے لیکن ان تراسی جنگوں میں کل تعداد انسانوں کی جو دونوں طرف سے قتل ہوئے ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں کل پانچ سو تیدیس ہے اور انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ ایک شخص جو عالم انسانیت کا سب سے بڑا سپاہی سب سے بڑا جرنیل ہے وہ انسانی زندگی سے کس قدر پیار کرتا ہے کہ عظیم تنین جرنیل ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ سے کبھی کوئی شخص قتل نہیں ہوا سوائے ایک شخص کے جس نے ڈول کیا کے حضور کے ساتھ تنہا مقابلے کا اس نے دعویٰ کیا اور للکارہ حضور کو کہ کسی اور سے نہیں لڑوں گا بہادر ہو تو تنہا خدا جاؤ کسی اور سے مقابلہ نہیں کروں گا صرف محمد سے مقابلہ کروں گا صرف اس شخص سے حضور کا مقابلہ ہوا اور ایک سیکنڈ کے اندر وہ شخص ڈھیر ہو گیا عزیزانِ گرامی فتح مبین پورا شہر فتح ہوتا ہے اور بغیر خون بہائے فتح مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی اس قدر خوبصورت کہ انسان حیران رہ جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ مکہ جنوب میں ہے اور مکہ کی طرف پیش پدن کرتے ہو حضور شمال کی طرف چل پرتے ہیں یوں نکتا ہے کہ آپ شمال میں طبوک کی طرف جاتے ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی ادھر کسی کو پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں اور اچانک مکہ پہنچ جاتے ہیں اور مکہ پہنچنے کے بعد خوز کا روائد ہوتا ہے کہ ایک بابرچی کھانا پکاتا ہے اور سینکوں نے اس کا کھانا پکا ہوا کھانا کھاتے ہیں ایک چھولا جلتا ہے اور سینکوں نے لوگ کھانا کھاتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھائے گا ہر شخص اپنا کھانا خود پکائے اب یوں تو دس ہزار کا لشکر تھا دس ہزار لشکر کے لیے زیادہ سے زیادہ دو تین سو چولے کافی تھے لیکن ان دس ہزار چولے جل گئے اور مکہ کے اردگر اتنی بڑی آگ جلی کہ مکہ والوں کے دل دہل گئے اور بغیر جنگ کے روح میں ہتھیار ڈال دی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ گرامی جس نے کبھی تلوار ہاتھ میں نہیں لی جس نے جنگی تربیت حاصل نہیں کی وہ تاریخ انسانی کا سب سے بڑا سپاہی سب سے بڑا جنگ جو سب سے بڑا جرنیل اور وہ بھی ایسا جس کے نظرے ایک انسانی جان کی حرمت تیراسی جنگوں میں دونوں طرف سے مسلمانوں اور غیر مسلم دونوں طرف سے کتنے لوگ کام آئے پانچ سو تیتیس کیا تاریخ انسانی اس کا نمونہ دینے کو قیار ہے اور کیا یہ نبوت نہیں ہے تو اور کیا ہے اور سنید وہ ذات گرامی جس نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا جو خاموش تاجر ہے لیکن اپنے شہر کی سیاست پیادت میں کبھی شرکت نہیں کی ہے لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ اتنا بڑا دانشور اتنا بڑا سٹیٹس مین ہے کہ وہ کسی قوم کے ساتھ جب معاہدہ کرتا ہے تو اس کے اپنے ساتھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ لٹ گئے یہ تو بڑا ہی دب کے آپ نے معاہدہ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فتح مبین ہے اور وقت ثابت کرتا ہے کہ وہ بات جسے دشمن بھی دوست بھی سب لوگ شکست کہہ رہے تھے وہ فتح مبین نکلی سلیہ ہو دیبیا حصہ تے عمر جیسے انسان بل بلاؤ تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ عمر جیسے حکیم کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جسے ہم شکست سمجھ رہے ہیں وہ شکست نہیں ہے وہ فتح مبین ہے وہ سٹیس مینشپ کی میراج ہے حصہ تے جانے گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تعلیم نہیں پائی کہیں قانون نہیں سیکھا کہیں قانون کے ڈگری حاصل نہیں کی لیکن اچانک ایک انقلاب آ گیا کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف مہیا کیا قانون اتا کیا تاریخ انسانی کے سب سے بڑے قانون دان قانون ساز مقنن اور شارع بنے اور بین الاقوامی قانون کے موجد بنے عزیزانِ گرامی کبھی کسی قبیلے کی آپ نے سرداری نہیں کی لیکن ایسا عظیم انقلاب آیا کہ ہیڈ آف ڈی سٹیٹ بنے اور ایسی عظیم ہیڈ آف ڈی سٹیٹ انسانیت اس کی نظیر پیش کرنے سے پاسر ہے مجھے کسی ایسے ہیڈ آف سٹیٹ کا نام تو بتائیں کہ جب وہ فوت ہونے لگے تو اس کی ذرا کسی کے گھر میں گروی پڑی ہوئی ہو جس وقت وہ فوت ہونے لگے رات میں تاریخی دور کرنے کے لیے چراؤ جلانے کو گھر میں تیل نہ ہو ایسے کسی بادشاہ کا ہیڈ آف ڈی سٹیٹ کا صدر مملکت کا مجھے نام بتائیں کہ جس کے گھر میں دو دو مہینے چولہ نہ جلتا ہو دنیا بھر کو اردگرد کے لوگوں کو دولت لٹا دیں لیکن ایک رات بھی ایسی بسر نہ ہو کہ گھر میں ایک درہم یا دینار موجود ہو حجیزانِ گرامی وہ ذاتِ گرامی جس نے کبھی شیر نہ کہا کبھی عدبی مجلس میں نہ بیٹھے کہیں تعلیم نہ پائی لیکن دنیا بھی کہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسح العرب ہیں عرب کے فصیح ترین بلیغ ترین شخصیت ہیں آپ سے زیادہ خوبصورت اور بلیغ خطبہ بیان کرنے والا کوئی شخص نہیں اور پھر ایک انتہائی حیرتناک بات اس پر ذرا غور کیجئے انسان کی زندگی کا ایک سٹائل ہوتا ہے ایک ہی اسلوب ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی اسی اسلوب میں اسی سٹائل میں گفتگو کرتا ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذاتِ گرامی ہیں کہ ایک سٹائل تو وہ ہے جو اللہ تعالی سے لے کے آئے ہیں قرآنِ مجید یہ بلکل اسلوب ہی الگ ہے سٹائل ہی الگ ہے زبان ہی الگ دیکشن سب کچھ الگ اور ایک ان کا سٹائل وہ ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں جو آپ کی اپنی زبان ہے کیا یہ ممکن ہے کہ کسی شخص کی زندگی میں دو مستقل متوازی سٹائل چل رہے ہیں دو اسلوب ہوں دو اندازِ گفتگو ہوں دو اندازِ تحریر ہوں پھر غور کر کے دیکھیں قرآنِ مجید کا انداز اسلوب سٹائل اس کے ڈکشن بلکل الگ حضور کی جو ذاتی گفتگو ہے حدیث جسے ہم کہتے ہیں اس کا اسلوب اس کا سٹائل اس کا انداز اس کی لغت اس کی ڈکشن بلکل الگ کیا یہ انسانی طور پر ممکن ہے کہ کسی شخص کے زندگی میں دو متوازی سٹائل چل رہے ہیں ہوں ایسا ہرکس ممکن نہیں ہے صاف پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسلوب ہے اور قرآن جو ہے وہ حضور کی لغت نہیں ہے وہ حضور کی زبان نہیں ہے وہ کلام اللہ ہے عزیزانی قرآنی یہ اتنا عظیم انقلاب جو حضور کی زندگی میں آ گیا اور اچانک آ گیا یقلخت وہ خطیب بھی بن گئے یقلخت وہ قائد بھی بن گئے یقلخت وہ عدیب بھی بن گئے یقلخت وہ جرنیل بھی بن گئے یقلخت وہ ایسے صلاحیتیں لے کر آ گیا کہ سٹیٹس مین بھی بن گئے وہ ہیڈ آف ڈی سٹیٹ بھی بن گئے وہ مقنن قانون ساز اور معلم اور معلم اور معلم الاخلاق اور صرف معلم نہیں اس پہ عمل کر کے دکھانے والے اوروں کو عمل کروانے والے بن گئے اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لانے والے بن گئے ایسا انقلاب جس نے انسانوں کو ایک سف میں کھڑا کر دی جس نے عدل و انصاف برپا کر دیا جس نے ان لوگوں کو بھی امان عطا کر دی جو ان کی نبوت پہ ایمان نہیں لائے آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی ایک طویل عرصے تک رہی لیکن اس خانہ جنگی کے دوران کبھی اقلیتوں نے بغاوت نہیں کی بہترین موقع تھا حمیر معاویہ اور حضرت علی کے دوران جنگ ہوئی ہے خانہ جنگی ایک موقع تھا اقلیتوں کے لیے یہ وہ مسلمانوں سے اپنے علاقے آزاد کرا لیتے بغاوت کر لیتے جان چھوڑا لیتے لیکن صاف پتہ چل رہا ہے کہ اقلیتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہو نظام میں اس قدر چھایا ملی اس قدر سکون اور اتمنان ملا جو ان کی اپنی قوم کے حاکموں سے انہیں نہیں ملا تھا جو عدل و انصاف جو مساوات جو حقوق جو معاشی تحفظات جو سیاسی مراہات جو انہیں اسلام کے دیئے ہوئے نظام میں ملی وہ ان کے اپنے آبائی اور اپنے قومی نظام میں ان کو نہیں ملی تھی جبیت انہوں نے کبھی بغاوت نہیں کی ہے یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ اتنا عزیب انقلاب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ انسانی جد و جہد نہیں ہے وہ انسانی کاوش نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کی دین ہے وہ اللہ تعالی کی وحی ہے جو حضور تک پہنچی ہے اور وہی تعلیم ہے جس کو نافذ کیا گیا ہے وہ ایک نظام کی شکل میں سامنے آئی ہے اور اس نے عزیم تنین انقلاب بربا کر کے رکھ دیا ہے عزیزانی گرامی تاریخ انسانیت کے دو عظیم ترین موجزے ہیں جو میں آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں ایک موجزہ اور وہ سب سے بڑا موجزہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے دیکھئے اگر ہم آج چاہیں کہ اپنی کسی محنت اپنی کسی کاوش کسی کتاب کو ہم محفوظ کر لیں پریزرف کر لیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہم کیا دنیا کی ساری حکومتیں مل کے کسی ڈاکومنٹ کو کسی کتاب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہیں تو یہ انسانی طور پر ممکن نہیں ہے اس لیے کہ دو سو تین سو سال کے بعد وہ کتاب ناپید ہو جائے گی اس میں تبدیل ہی آ جائیں اس میں تحریف ہو جائے گی اور تو اور خود وہ زبان جس میں ہم نے کتاب لکھی ہے وہ زبان سات آر سال کے بعد وہ ناپید ہو جائے گی جب وہ زبان ہی نہیں ہوگی تو کتاب کو ہم کیا کریں گے لیکن آج سے دیڑھا زال سال پہلے جبکہ اس دور کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی یہ مائیکرو فلمز نہیں تھی جن میں ہم کتابوں کو پرزرو کرتے ہیں یہ لائیبریہ نہیں تھی یہ لوکرز نہیں تھے بنکو کے یہ لائیبریریاں یہ میوزیم اتنی تعلیمی ادارے کالیج یونیورسٹی ہیں کچھ بھی نہیں تھا فوٹو کاپنگ کا کوئی بند و بس نہیں تھا لیکن ایک کتاب کے بارے میں دعویٰ کر دیا گیا کہ یہ محفوظ رہے گی ہمیشہ ہمیش محفوظ رہے گی ہزار ہاتھ سال تک محفوظ رہے گی عزیز آنِ گرانی یہ دعویٰ تو ہم آج بھی نہیں کر سکتے اپنے کتاب کے بارے میں دنیا کی ساری حکومتیں دنیا کے سارے انسان مل کے کسی ایک ڈاکومنٹ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن ڈیر ہزار سال پہلے جبکہ ان کے پاس کوئی سہولت نہیں تھی انہوں نے دعویٰ کر دیا اِنَّا نَحُنَزَلْنَا ذِكْرَبَ اِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم ہیں جنہوں نے اس کی کتاب کو اس پیغام کو اس دین کو نازل کیا ہے دیکھ لینا ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے وَإِنَّا لَكِتَابُنَا عزیز اور یہ ایک زبردست کتاب ہے لَا يَعَتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بِعْنِيَدَهِ اس کے آگے پیچھے سے کوئی غلط بات اس میں شامل نہیں کی دیا سکتی تنسیر امن عزیز راکی یہ عزیز و حکیم کی طرف سے نازل کر رہا کتاب ہے یہ اسی کا وعدہ محفوظ رہے گا بیسی ہو جگہ یہ آیت آئی لا مبدلہ لکلمات اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے پہلی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ری بفی یہ آسمانی کتاب ہے لا ری بفی اس میں کوئی شک نہیں شک والی کوئی بات اس میں شامل نہیں ہو سکی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکی کوئی ایڈیشن آلٹریشن کوئی تحریف اس میں نہیں ہو سکی انتہائی فالس یہ جنوین وہی ٹیکسٹ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا یہ دعویٰ انسانی دعویٰ نہیں ہو سکتا اگر انسانی دعویٰ ہوتا تو آج ہم کیوں نہ کر لیتے یہ دعویٰ رحمانی دعویٰ ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے اور صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ڈیرھ ہزار سال کی تاریخ نے بتا دیا کہ وہ دعویٰ سچ ثابت ہو گیا اس قرآن کی حفاظت کر دی گئی اس کے الفاظ کی اس کے حروف کی اس کی آیات کی اس کی صورتوں کی ایک ایک چیز کی حفاظت کر دی گئی صرف الفاظ کی نہیں اس کے معنی کی بھی حفاظت کر دی گئی اس کی practical demonstration کی بھی حفاظت کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا اور صرف سچ ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کے لیے ایک پورا طریقہ وضع کر دیا جو انسان کے بس میں نہیں ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا ہے قرآنی مجید کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین کام کیے اور یہ تینوں کام انسان کے بس کے نہیں ہیں پہلا کام یہ کہ ادھر قرآنی مجید کی آیات نازل ہوتی ادھر حضور کو خود بخود حفظ ہو جاتی اور حضور وہ آیات لوگوں کو بیان فرماتے اور لوگ انہیں ایک جماعت تھی فورا زبانی یاد کر لیتی یوں حفاظ کا ایک بہت بڑا طبقہ حضور کی زندگی میں ہی پیدا ہو گیا اور حضور کی زندگی ان ایام سے لے کے آج تک یہ حفاظ ہمیشہ موجود رہے ہیں چودہ سو سال کی تاریخ میں ایک دن کیا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گجرا کہ امت مسلمہ خفاظ قرآن سے محروم ہوئی ہو یعنی ہم کہہ سکے کہ آج حفظ قرآن نہیں ہے پتہ نہیں کہاں چلے گا ایسا کبھی نہیں ہوا حفظ قرآن ہمیشہ موجود رہے ہیں مولی چودہ سو سال تاریخ کے اندر تواتر اور تسلسل کے ساتھ بغیر گیپ کے بغیر وقفے کے فل گنٹی نوئی تھی دوسری بات ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی ادھر فوراً آپ صحابہ کو بیان فرماتے اور وہ فوراً لکھ لیتے ہاں آیات نازل ہوتی تو حضرت جبریل امین حضور سے یوں ارز کرتے کہ یا رسول اللہ ان آیات کو فلان صورت میں فلان آیات کے بعد اور فلان آیات سے پہلے درج فرما لیجئے یوں اس کی ایڈیٹنگ بھی حضرت جبریل خود کروا جاتے اور آیات وہیں لکھ دی جاتی اون ہوتے ہوتے قرآن مجید مکمل طور پر تحریر کر دیا گیا حضور کی زندگی میں اور قرآن مجید کے تحریر شدہ نسخے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل طور پر موجود تھے کئی صحابہ کے پاس وہ دن اور آج کا دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلے کے اب تک قرآن مجید کے نسخے لکھی لکھائی شکل میں ہمیشہ موجود رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قرآن مجید تحریر شکل میں غیر موجود ہو گیا غائر ہو گیا یعنی لوگ کہیں کہ آپ قرآن مجید کیونکہ بتا نہیں کہاں چلے گیا آپ تو کہیں ملتے نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا قرآن مجید تحریر شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود اور محفوظ رہا ہے اور یہ کنوری تسلسل اور تواتر اور کنٹینوئیٹی کے ساتھ اس میں کہیں گیپ کوئی وقفہ نہیں ہے اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی آپ اس پہ عمل فرماتے صحابہ سے بھی عمل کرواتے اس کی پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن ہوتی کہ یہ حکم آ گیا ہے اس پہ یوں عمل کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ کی زندگی سے لے کے اس زمانے سے لے کر آج تک ہمیشہ ہمیش تواتر اور تسلسل کے ساتھ بغیر وقفے کے علماء کرام اہل اللہ ہمیشہ موجود رہے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پہ عمل کیا ہے جن کی پوری کی پوری زندگی قرآن مجید کے روشنی میں گزرتی ہے یوں تین طریقوں سے قرآن مجید کی حفاظت کی گئی حفظ کے ذریعے سے حفاظ قرآن کے راستے سے یہ حفاظ قرآن ہمیشہ موجود رہے ہیں تحریر کے راستے سے یہ قرآن مجید کے تحریری نسخے جو حضور کی زندگی میں مکمل ہو گئے اس زمانے سے لے کر اب تک قرآن مجید کی پوری زندگی چلتا پھرتا قرآن مجید ہیں یا قرآن مجید کا سراپہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ کی اتبار کا نمونہ ہے تو قرآن سینوں میں تحریری شکل میں اور انسانوں کی زندگی میں گزشتہ چودہ سو سال سے محفوظ معمون اور موجود چلا آ رہا ہے یہ انسان کے بس کی چیز تو نہیں تھی یہ تو رحمانی عمل ہے اور انسانی تاریخ کا سب سے بڑا موجزہ ہے جو ہر مسلمان کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ اس موجزے کو دیکھ کے اگر اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا اور اس موجزے کی قدم نہیں کرتا ہے تو کم نصیبے کی بات ہے و آخر دعوان آخر الحمدللہ رب العالمين موسیقی